السلام علیکم جی میرے نام ہے ڈکٹر فرکان عریف اور آج کی ویڈ سیریز کی دوسری ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ پیٹ کا سائز ہوتا ہے وہ انکریز کیوں ہو جاتا ہے جس کا ابڈومنیل ڈسٹینشن بولتے ہیں اس کے اندر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کو اونر آپ کے پاس کیا کمپنینڈ لے کے آئے گا وہ دیکھیں گے اس کو کیا ریزن ہوتی ہیں اس کے بہائنڈ اور آپ اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے ون بے ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ابڈومنیل ڈسٹینشن کے امراض ہوتی ہے کہ انیمل کا جو پیٹ ہے وہ بوڈی کی نسبت جو ہے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو انیمل ویسے اوورال ویک ہوگا اس کی پسلیاں وگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہڈیاں نکلی ہوگی پر جو اس کا پیٹ کا سائز ہوگا وہ اوورال پھیلا ہوگا ڈسٹینڈ ہوگا یہ ابڈومنیل ڈسٹینشن ہوتی ہے جس میں پیٹ کا سائز جو ہے پھول جاتا ہے اب اس کے اندر جو ہے اونر آپ کے پاس آئے گا سب سے پہلے اس کی کمپنینڈ یہ ہوگی جی اس کو یہ مسکنسپشن ہوگی اونر کو کہ جی اینمل جو ہے موٹا بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ گین کر گیا ہے اور اوورویٹ ہو رہا ہے تو وہ ایکچول میں اوورویٹ نہیں ہو رہا اس کا پیٹ جو ہے ڈسٹینڈڈ ہو رہا ہے تو وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے اونر کی ایک کمپنینڈ ہوگی سب سے پہلے اس کے بعد اونر کی ایک کمپنینڈ ہوگی اس کو سانس لینے کے اندر ڈفیکلٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو کفنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کمزور ہو گیا ہے دن بعد دن کمزور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ بڑا ہو رہا ہے ویسے ہڈیاں نکل آئی ہیں اور مطلب صرف پیٹ ہی پیٹ رہ گئے جب باقی سارا کمزور ہو گئے اس کے علاوہ اس نے کھانا بھی نہ کم کر دی ہے یہ اونر کی کمپلینٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد جو اونر کی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتی ہیں تو پیٹ میں درد محسوس کرتا ہے اس کے بعد اگر فور ایزمپل اور سمٹائنگ کیا ہوتا ہے نون پرڈکٹیو وومیٹنگ اور کفنگ یہ بھی اس اونر کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ اونر کہتے ہیں جی اس کو وومیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت وومیٹنگ آنے رہی وہ ایک جی ڈی وی کا کیس ہوتا ہے جیسے گیسٹرک ڈیلیٹیشن وولولس وہ کیس ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ انیمل کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انیمل وومیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو وومیٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی کے علاوہ جو بعد میں انیمل کی ہسٹری ہوگی کہ انیمل نے جو ہے کھانا پینا کم کر دیا اور اس کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے بیٹھا رہتا ہے ایک جگہ پڑھا رہتا ہے یا سوہے رہتا ہے یہ کچھ میجر کمپلینٹز ہوں گی جو اونر آپ کے پاس لے کے آئے گا اور آپ کو بتائے گا جی میرے ڈوگ یا گیٹ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اچھا اب اس پیٹ پھولنے کی جو وجہ ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں پیٹ پھولنے کی جو وجہ وجوہات ہوتی ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وان بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو ڈیفرینشلی ڈائیگنوزز آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ انیمل ہو سکتا ہے کہ پریگنٹ ہو دوسرا یہ بھی ایکچول فیکٹ ہے کہ انیمل ہو سکتا ہے کہ ویٹ گین کر رہا ہو بٹ اس کے اندر آپ کو دوسری جگہوں پہ بھی فیٹ ملے گی صرف پیٹ کے اندر ہی جو نہیں ملے گی دوسرا ڈفرینشل آپ کا ہوگا تیسرا ہو سکتا ہے کہ انیمل کو فائی پی ہو یا پیریوٹانائٹس کا کیس اور ڈوگ اور کیٹ دونوں کے اندر ہو سکتا ہے پیریوٹانائٹس اس کا تھرڈ ڈفرینشل ہوگا فول لیفنشل یہ ہو سکتا ہے کہ اینیمل جو ہے اس کو رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر ہو یہ ڈوگ کے اندر موسری زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اینیمل جو ہے اس کے اندر ڈوگز کے اندر یہ زیادہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس ایک کیس بھی آیا تھا اس کو رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر تھا اور مرمرز تھے اور اس کے پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہوا تھا اگر میرے پاس وہ ویڈیوز ہوئی تو میں ضرور شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر کوئی اینیمل کا آرگن جو ہے ڈسٹینٹ ہو گیا جیسے کیڈنی کا سائز بہت زیادہ پڑ گیا ہے بچے دانے کے اندر ایشہ پڑ گیا جس کو پائیومیٹرہ بولتے ہیں پائیومیٹرہ کے اندر بھی پیٹ کا سائز جو ہے انکریز ہو جائے اس کے علاوہ سپلین کا سائز بہت زیادہ پڑ گیا ہے یہ لیور کا سائز جو ہے بہت زیادہ پڑ گیا ہے یہ لیور فیلیر اس کے اندر آسکتا ہے کہ لیور فیلیر ہونے سے بھی اینیمل کے پیٹ کے اندر جو ہے پانی پڑ سکتا ہے پانی بھی پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر پانی نہ ہو نا گروہ اورگن جو ہے سائز ہو سکتا ہے ائر جو ہے وہ پیٹ کے اندر اکٹھی ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اسے ڈائیفرام رپچر ہو گیا ہے ہے کسی طرح سے پیٹ کے اندر جو ایئر پڑیوس ہونے لگ گئی ہے ایئر کا بھی جو ہے ایک ریزن ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر آپ کو اس کا جو ہے ملے گا اس کے بعد جو ایک ریزن آ سکتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے پیٹ کے انیمل نے بہت زیادہ آور فیٹنگ کی ہوئی ہے اس کا جو کھانا پینا وہ بہت زیادہ ہوا ہے انیمل بہت زیادہ آور فیڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے بھی پیٹ کا سائز انکریز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کونسٹیپیٹڈ ہو جس کے وجہ سے آپ کو لگے کہ جانور کا جو ہے پیٹ کا سائز انکریز کیا ہے اس کے علاوہ جی ڈی وی جی ڈی وی کیسٹرک ڈیٹیشن ورولیسی موسری ڈوگز کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ سٹن پیٹ پھول جائے گا مطلب آپ کو ایک دن میں ہی جانور کل تک ٹھیک ہوگا سٹن اتنا بڑا اس کا پیٹ ہو جائے گا اور یہ جی ڈی وی بھی اس کا سائن ہو سکتا ہے جب بھی آپ کے پاس انیمل آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ پیٹ کو ڈسٹینڈ ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ کے پاس انیمل آ گیا آپ کو ہونر نے ہسٹری بتا دیا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ یہ ریزنز ہو سکتے ہیں اب آپ اس کی ہسٹری لیں گے انیمل آپ کی ہسٹری آپ کے اکورڈنگ دوسرے سائنس جیسے جی ڈی وی کی بات کریں تو جی ڈی وی کے اندر اینیمل جو ہے سرڈنلی اس کا پیٹ سٹینڈ ہوتا ہے اس کو وومٹنگ نہیں آ رہی ہوتی اور جانور جو ہے اپنی جان سے آواز آر ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا بہت زیادہ تو یہ سب سے پہلے اگر آپ کو شک ہے جی ڈی وی ہے تو آپ اس کے اکورڈنگ اس کی ہسٹری لیں گے جی کھانا کھانے کے بعد فورن واک پہ تو نہیں گیا جی ڈی وی ایک طالق ٹاپک ہے ان کو ہم ساری چیزیں یہ اس ٹاپ ویڈیو میں نہیں کور کر سکتے بٹ آپ نے اس کی ہسٹری لیں گے اس کے بعد اپنے فیزیکل ایکزام کرنا ہے اب ڈائیگنوز کی بات کریں کہ آپ نے ڈائیگنوز کرنا کیسے ہے آپ ڈائیگنوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی ہسٹری ہو جاتی ہے جس میں آپ نے اونر سے اس کی کمپلینٹ وغیرہ پوچھ لی اس کا کھانا کا سٹیٹس پوچھ لیا ویکسینیشن کا سٹیٹس پوچھ لیا کوئی فیملی ہسٹری ہے اس طرح کی وہ پوچھ لیا کیٹ کتنی ہیں ڈوگ کیٹ کتنے گرمے ہیں جیسے ایف آئی بی کی بات کریں تو زیادہ ملٹی ہاؤس جو کیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے یہ جانور کی روٹین کے کھانے کے فوراں باوق پہ تو نہیں جاتا ہے جانور کی بریڈ کی ہے فر ایسیم پر ڈیپ چیسٹڈ جو ڈوگ ہوتے ہیں جیسے جرمان شیفڑی ہیں اس طرح کی ڈوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جی ڈی بی کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو بریڈ ڈسپوزیشن بھی پتہ ہونے چاہیے کہ کونسی بریڈ ہے اور اس کو کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ہسٹری دیلی اس کے بعد آپ کا فیزیکل ایگزیم آئے گا فیزیکل ایگزیم کے اندر کیا کریں گے آپ پیٹ کر کے دیکھیں گے اس کے پیٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا کیٹ ہے جیسے پیٹ کے نیچے سے ہاتھ آگے چیک کریں گے آپ کو کیڈنی لیور یا اس طرح کے جو اورگنزوں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ فیزیکل ایگزیم میں اس کے پیٹ کو جو کونٹینٹ ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کا ٹیمپریچر بغیرہ چیک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اسٹیت سے اس کا چیک کرنا ہے کہ سمٹائم کیا ہوتا ہے ایف آئی پی کی کیس کے اندر ہی فور یا ہارٹ کے گیس کے اندر بیٹ کے اندر تو پانی پڑا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ لنگز کے اندر بھی جو فلویڈ جو آ رہا ہوتا تھا آپ اس کو ریٹ کریں گے اس کو اس کے بعد آپ اس کو یہ چیک کریں گے اس کی میکس میمبرینز کے فر ایزیمپل سانس لینے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے انیمل جو ہے سائنوٹیک ہو سکتا ہے اس کے کمز وغیر انیلے ہو رہے ہو سکتے ہیں اس کو جوائنڈ آس ہو سکتا ہے لیور کے مسئلے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو فیزیکل اگزیم میں ملیں گی نوز ٹو ٹیل آپ سارا ہی اس کو چیک کریں گے پھر اس کو اندر آپ کو یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ ساری فیزیکل اگزیم کے اندر مل سکتی ہیں فیزیکل اگزیم کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اپروچ کیسے کرنے ہیں بلڈ ور کون سے کرنے ہیں یا ایکس ریز سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کا ایکس ری موسٹ ٹوپ پہ آپ نے سب سے پہلے اس طرح کیس آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ایکس ری کرنے ہیں ایکس ری کرنے سے آپ کو یہ پتہ لگے کہ پیٹ کے اندر چل کیا رہا ہے بہت زیادہ پانی پڑا رہا ہے ایر ہے یا کوئی سی اورکن کا سائز انگریز کیا ہے یا کونسٹیپیشن ہے پائیومیٹرہ کا بھی آپ کو کافی حد تکریئر ہو جاتا ہے لنگز کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس چیز کے اندر سب سے جو ایکس ری کے بعد آپ اس کو ایرٹرہ ساؤنڈ کریں گے ایرٹرہ ساؤنڈ کرنے سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اینیمل کو پائیومیٹرہ تو نہیں ہے یا اس طرح کے اندر پیٹ کے اندر کونٹینٹ کی ٹائپ کیا ہے یا سیچویشن کیا چل رہی ہے پائیومیٹرہ کا اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ ایرٹرہ ساؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سی بی سی کریں گے جیسے کہ آپ کو سی بی سی میں آپ کو انفیکشن انفیکشن کی ٹائپ یا ایسی چیزیں پتہ لگے ہیں آپ جو ہے اس کا انیلسز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا لیور فیلیر کے وجہ سے بھی پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے پیٹ کا سائز جو ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اس کے جیسے فیزیکل ایکزام میں ہم نے کہا جو آپ اس کا ہارٹ بھی چیک کریں گے اس کی ہارٹ مرمر تو نہیں ہے تو اب ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کے اندر آپ پھر اس کے جو کارڈیو گرامز ہیں وہ کر سکتے ہیں ہارٹ ریٹیڈ جو ٹیسٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایسی جی وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ کا پس بس سیلیڈی ہے تو یہ بیسیک اپروچز ہوں گی جو آپ کو ایک ڈائیگنوسٹک کی طرف لے کے جائیں گے کہ اینیمل کے پیٹ کے اندر جو ہے پانی وغیرہ کیوں پڑا ہوئے تو یہ بیسیک ٹیسٹ ہیں یہ بیسیک سٹیپ بائی سٹیپ ٹیسٹ ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ایف آئی پی سسپیکٹ کر رہے ہیں تو ایف آئی پی کا کیٹ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ ایف آئی پی کا سپیسیفک جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی پرفارم کروا سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے یہ سارے ٹیسٹ پرفارم کر کے کسی ڈائیگنوسٹک پہ پہنچیں گے فور ایزیمپل ایف آئی پی کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہارٹ کا ایشو آ جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کو جو ہے آگے ٹریٹمنٹ کریں گے آپ نے سب سے پہلے اس کو کر لیا اب ہم نے اس کے ڈائیگنوسٹ کر لیا ڈیفرینشلز کر لیا اب ہم نے اس کو ساری ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کر کے اس کی ہسٹری کے ساتھ اس کے جو ٹیسٹ فیزیکل ایگزیم ساری چیزیں کوریلیٹ کر کے کسی ڈائیگنوسٹک پہ پہنچتے ہیں فور ایزیمپل اس کے ہارٹ کا مسئلہ ہمیں آگیا جی نظر اب ٹریٹمنٹ کے بات کریں ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے آپ نے اس کو ہر ٹریٹمنٹ علیدہ ہوگا فور ایزیمپل پائیومیٹر ہے تو اس کے اندر آپ اینیمل کی سرجری پرفارم کریں گے کونسٹیپیشن ہے تو کونسٹیپیشن کا مسئلہ حال کریں گے ایف آئی پی کا ٹریٹمنٹ ہے ایف آئی پی کا علیدہ ٹریٹمنٹ ہے اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ہارٹ کے لیے آپ علیدہ جو ہے ٹریٹمنٹ کریں گے یہ تو سارے سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوں گے جو کہ آپ کے ڈائیگنوسز کی بیس کے پر ہوں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے جو بیسیکلی جو اوورویڈ ٹریٹمنٹ فور ایزیمپل اب اس ویڈیو کے اندر ہم سارے ٹریٹمنٹ تو ڈسکس نہیں کر سکتے بڑھ اوورویڈ کیا کریں گے آپ سب سے پہلی اپروچ ہی ہوگی کہ اگر آپ کے پاپ سے ایک انیمل آتا ہے اور پیٹ بہت زیادہ اس کا ڈسٹینٹ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا کوشش کرنی ہے کہ فلویڈ ٹریٹمنٹ کریں فلویڈ ٹریٹمنٹ کرنے سے گیا مراد ہے کہ آپ اس کے پیٹ کے اندر جو برینولا یا اس طرح کا کوئی بھی جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے برینولا زیادہ پریفر ہوتا ہے کہ ہم نے برینولے سے کیا اور زیادہ سیف ہوتا اورگن آپ پرسنی کرتے اس کی ڈریکٹ نیڈ ٹلا لیں گے تو اندر اورگن وغیرہ ڈیمیج کرنے کی چانسز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو برینولا وغیرہ لگا کے بڑے گیج کا کو برینولا لگا کے اس نے اس کے پیٹ کو سارا فلویڈ جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا تھا کہ اس کا ایک تو جو کمپارٹمنٹل پریشر ہے وہ کم ہو اورگن جو ہے فیلیر کے طرف نہ جا رہے ہوں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کی جو اگر ہارٹ کا ایشو ہے تو اس کے ہارٹ کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے فر اگر پیری کارڈین کے اندر فلویڈ ہے تو آپ اس کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں لنگس کے اندر کو مسئلہ چل رہے تو آپ اس کے اکورڈنگلی سمٹومیٹک یہ چیزیں کریں گے اور جو بھی اس کا سپیسیفک آپ ڈیگنوزز کرتے ہیں اس کا اپنے ٹریٹمنٹ کرنا ہے بڑی ان ساری چیزوں میں اس طرح کی گیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آؤٹکم بہت اچھے نہیں ہوتے اور فور ایزمپل آپ ایک اینیمل آگیا آپ پاس اس کے پیٹ کے اندر پانی ہے تو اس کا آؤٹکم ہم اونر کو آپ یہ بتائیں گے کہ اس کا آؤٹکم بہت اچھا نہیں ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اینیمل کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت جو ہے بہتر نہیں ہوتی اور اس میں سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے تو اونر کو ایڈیوکیٹ کرنے کہ اگر وہ اس کے اوپر ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں پیسے سپینٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں کیونکہ یہ کافی لمبا اور جو ہے ایک انوائنگ پروسس ہوتا ہے وہ لئے پر ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو پرمننٹلی ختم نہیں کر سکتے اس مسئلے کے تو آپ کو ہارٹ کی لائف لانگ منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے دوبارہ پانی پڑ گیا آپ نے دوبارہ نکال لیں اگر تو اونر کے ساتھ اٹیجمنٹ ہے پیٹ کی اور اس کے اوپر اتنا سپینٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں اس کے بعد ایف آئی بی کی بات آ جاتی ہے ایف آئی بی بہت ایک ایک سپینسیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دو سڑھائی لاکھ تک اس کی گوست آ جاتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد بھی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی تو ایف آئی بی کے اگر آپ ایک اونر ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو ایف آئی بی ٹریٹمنٹ کی طرف جائے چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایف آئی بی کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ پروون نہیں ہے جو بھی یہ انٹی وائر ایڈ ہیں جو بھی اس طرح ٹریٹمنٹ آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں یا ویٹس وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ ٹریل بیسز پہ ہوتے ہیں سم ٹائم کام کرتے ہیں سم ٹائم کام نہیں کرتے تو ایف آئی بی کا جو پیشنٹ ہے اس کو بھی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ایس طرح ٹریٹمنٹ کروانے کے بات بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے کچھ ہینگل اس کو ریسپونس کر جاتے ہیں کچھ ہینگل اس کو ریسپونس نہیں کرتے ہیں اس کا پائیومیٹرا جیسے ہے تو آپ اس کو پائیومیٹرا کے سرجری کر دیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا اس میں ایک ہیز پائیومیٹرا سے میں ایک ایڈ کر دوں اس میں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فائن نیڈل ایسپریشن کرتے ہیں پیٹ کا جو کونٹینٹ ہوتا ہے اس کو نکال کے ہم لوگ چیک کرتے ہیں نیڈل لگاتے ہیں پیٹ میں تاکہ اس کا فلویڈ تو آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ انیمل کو پائیومیٹرا تو آپ اس کے پیٹ میں نیڈل نہیں ماریں گے اس میں کیا ہوگا کہ اس کا جو پائیومیٹرا یوٹریس کا سائز بڑھا ہے آپ نیڈل مارنے سے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا یوٹریس رپچر ہو جائے پیٹ میں سارا انفیکشن پھیل جائے ہو سکتا ہے کہ بلیڈر اس کا بہت زیادہ بڑھا ہو تو وہ بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں سب سے پہلے آپ نے ایکس رے کرنا اس کی بوڈی کا اوورال اندر چل کے آرہے اس کے حساب سے آپ نے جو ہے فائنیل ریسپریشن کرنی بلیٹر چھوٹا ہے پائیومیٹرا نہیں ہے آپ آئی پی کا گیس ہے آپ اس کا فلویڈ چیک کرنا چاہ رہے ہیں فلویڈ سے کاف کے ساری آپ کو چیزیں جو ہیں پتہ لگ جاتی ہیں فر ایزمبل فلویڈ کا اگر کلر ییلو ہے یا پنکیش ہو رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ فلویڈ انفیکٹیڈ ہو گیا ہو تو ان فلویڈ انفیکٹیڈ سے پیٹ کے اندر انفیکشن ہو گیا پیلٹونیٹس چل رہی ہے اگر تو کلیر ہے تو نون انفیکشن ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی بھی ہے فر ایزمبل کسی وجہ سے کوئی کوئی ریوین رپچر کر گیا یا کوئی اس طرح کا ٹرومہ ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی پیٹ کے اندر آپ کو جب آپ ایسپائیڈ کریں تو آپ کو بلیڈ مل سکتا پیور پر وہ انفیکٹیڈ نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے ڈائیگنوزز میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں اور اس کا ٹیٹمنٹ کرنا تو یہ ساری اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو کمبائن کریں تو اس کی ہسٹری اس کے بعد ڈیفرنشلز ہیں اس کے بعد اس کا ڈائیگنوزز ہے اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ آتا ہے ٹریٹمنٹ اس کے کنڈیشن کے اکورڈنگ سپیسیفکلی ہوگا کہ آپ اینیمل کو مسئلہ گیا ہے اور اس کا آپ اس حساب سے ٹریٹمنٹ کریں گے ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو کافی نفرمیٹی لگی ہوگی اگر میں نے اس ٹوپک ریڈیٹیڈ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو میں نے مس کی ہے تو آپ کنڈی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی مور ویڈیوز جو ہیں بنا سکیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ